بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم اپنی سوسائیٹی کے ایک بہت امپورٹنٹ اور ریلی یونیک ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سا ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایو وی لوکیٹ آور لائفز تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو آج کا انڈیویجیول ہے جو آج کا فرد ہے اس کا اگر ہم پندرہ سے بیس سال پہلے کے انڈیویجیول کے ساتھ کمپیریجن کرتے ہیں تو جو آج کا انڈیویجیول ہے وہ زیادہ مضبوط پایا گیا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پندرہ سے بیس سال پہلے کا جو فرد تھا جو انڈیویجیول تھا اس کی لائف کی سٹیری کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس محدود سے وسائل تھے وہ آفیس جاتا تھا تو بائی سائیکل پہ جاتا تھا وہ گھر میں دس سے بارہ افراد کا کفیل ہوا کرتا تھا محدود سی آمدن میں وہ پوری کی پوری فیملی کو لیڈ کیا کرتا تھا اور جو گھر میں آسائش کی اور جو آرام و آسائش کی اور جو مزید چیزیں ہوتی تھی کمفرٹ کے لیے وہ بھی محدود ہوا کرتی تھی لیکن آج کی اگر اس موڈن وارڈ میں آپ سٹیری کرتے ہیں اسپیشلی ہم پاکستانی سوسائٹیز کی ہی سٹیری کر لیتے ہیں پاکستان اگرچہ کولیکٹیولی طور پر تو ترقی نہیں کر پایا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں انڈیویجیول کی سٹیری کرتے ہیں فرد کی سٹیری کرتے ہیں تو فرد نے تو ظاہر سی باتیں ترقی کی ہے انڈیویجیول نے تو ترقی کی ہے آپ دیکھتے ہیں جو پندرہ سے بیس سال پہلے لوگوں کو سہولیات نہیں حاصل تھی لیکن آج کے اس موڈن دور میں فرد کو وہ سہولتیں حاصل ہیں مثال کے طور پر پندرہ سے بیس سال پہلے کا جو فرد تھا وہ بائس سیکل پر آفیس جاتا تھا لیکن آج کا جو فرد ہے وہ یا تو موٹر سائیکل پر آفیس جائے گا یا تو کار میں آفیس جائے گا یا اس کے علاوہ کوئی اس نے گاڑی رکھی ہوگی اس کے علاوہ جو آج کا فرد ہے اب جو پندرہ سے بیس سال پہلے کا فرد تھا وہ اپنی محدود سی آمدن میں پوری کی پوری فیملی کو لیڈ کرتا تھا لیکن جو آج کا فرد ہے اس کو ہم دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز کے ڈیفرنٹ پیپلز فیملیز کے کئی کئی پرسنز جاب کرتے ہیں کئی کئی پرسنز جاب کرتے ہیں اور پہلے کی نسبت وہ آج زیادہ سٹرونگ پائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو موبائل فون اور ائر کنڈیشنرز اور فریجز وغیرہ ایچ اور ایوری تھی جو پہلے کے لوگوں کو میسر نہیں تھی وہ چیزیں ہمیں میسر ہیں یہ تو ہر ہر گھر میں موجود ہیں لیکن اتنی ترقی کر لینے کے باوجود اتنے کمفرٹ زون میں آ جانے کے باوجود اتنی جدید زندگیاں ہو جانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہماری لائفز میں ڈپریشن بہت کومن ہے ہماری لائفز میں انزائیٹی، ٹراؤماز، ڈپریشن، فروسٹریشن ہمیں انر پیس حاصل نہیں ہے کیوں؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے جسٹ بکاؤز کہ ہم اپنی زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز کو لیک کر رہے ہیں ہم نے اسے ہی مائنس کر دیا اور وہ ہمارا کریٹر وہ ہمارا خالق و مالک اللہ جلہ شان ہو ہے ہم نے انہوں کو ہی اپنی لائفز سے مائنس کر دیا ہے آج ہم ٹویلو ہاؤرز جاب کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہر لغویات ہر فضولیات کے لئے ٹائم نکالتے ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو تو مائنس کر دیا ہے ہم تو ان کے لئے ٹائم ہی نہیں نکالتے ہیں ہم نے کبھی صدقے دل سے سوچ کے کیا اللہ کے دین کے لئے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے کیا کبھی اپنی اولادوں کو انویسٹ کیا ہے اللہ کے دین کے لئے ایک بڑے گوز کے لئے ایک بڑے پرپس کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اس کی اکامت کے لئے اس کے نفاظ کے لئے کبھی ہم نے کوشش کی ہے کبھی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم تو اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو گئے اس کے دین سے بھی دور ہو گئے لہٰذا جو پندرہ سے بیس سال پہلے کا فرد تھا اگرچہ سسٹیمیٹک سوچ تو شاید ان کے پاس بھی نہیں تھی لیکن ان کا کسی نہ کسی ہاتھ تک شاید اللہ تعالی سے کونیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈپریس کم پائے گئے تھے وہ لوگ فروسٹریٹڈ کم پائے گئے تھے ان میں ٹینشنز نہیں تھی آج اتنے جدید ہو جانے کے باوجود پانچ پانچ افراد تین تین افراد چار چار افراد گھر کے جوب کار رہے ہیں جدید سہولیات موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم فروسٹریٹڈ ہیں ہم اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے فروسٹریٹڈ ہیں جسٹ بیکونز کے اللہ تعالی سے کونیکشن ہم نے ویک کر لیا ہے ہم نے اللہ سے کونیکشن ویک کر لیا ہے اس وجہ سے ہمیں دلوں کے سکون میسر نہیں ہے اتنی جدید سہولتوں کے باوجود بھی ہمیں ہمیں دلی سکون دلی اتمنان میسر نہیں ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہم جگہ جگہ پر ہم اپنے پروفیشنز میں ہم ایچ اور ایوری ویئر ہم جہاں جہاں سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں وہاں ہم اللہ تعالی کی آیات کے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں آپ دیکھیں نا ہمارے بزنس کے شعبے کو دیکھ لیں ہمارے جوڈیشری کے شعبے کو دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل شعبے کو دیکھ لیں ہمارے ہوم افیرز کو دیکھ لیں ہمارے آپ کسی بھی ایسپیکٹ سے دیکھ لیں ہمارے میڈیا کے دپارٹمنٹ کو دیکھ لیں ایچ اور ایوری ویئر جب ہم پروفیشن کو بھی اختیار کرتے ہیں تو ادھر ہم اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہمارے کلچرز دیکھ لیں ہماری شادیاں دیکھ لیں ہمارے فیسٹیولز ہمارے فنکشنز دیکھ لیں ہمارے شادی بیعا کی رسومات دیکھ لیں ایچ اور ایوری ویئر ہم اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں پھر ہمیں کس طرح سے اتمنان نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایسا کرتے ہیں میرے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں تو میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں اور جب یہ میرے آیات کے میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر میں ان کی دنیا میں بھی گریفت کرتا ہوں اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر دیا گیا ہے تو لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنی جدید آسائشوں کے باوجود کمفرٹ کے ساتھ رہے ہیپینس ہمیں میسر ہو تو اس کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ کونیکشن کو سٹرونگ بنانا پڑے گا اس کے احکامات کو اس کے لاز کو فولو کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی معنی میں اتمنان اتمنان کلب ہمیں نصیب ہو سکے